موسیقی اور ایک درندہ ایک دہشتگرد ایک آتنگوادی راجیب کمار نام کا 45 سال کا ہے 45 years old دو بچوں کا باپ ہے اور اس نے اپنے بھگوہ لگتریب میں اس مسلمان لڑکی کو پھسایا اور پھر اس کے ساتھ اس نے ناجائز تعلق قائم کیا اس کے ساتھ فزیکلی ریلیشن بنایا اور اس کے بعد اس کو زہر دے کر گلہ دبا کر اس نے مار دیا اس طرح کے کیسز پورے ہندوستان میں بڑی کسرت کے ساتھ ہو رہے ہیں ہر روز دو چار پانچ کیس اس طرح کے نظروں سے گزرتے ہیں ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی نیوز اس طرح کی آتی ہے کہ پھلا جگہ کسی یا کوئی مسلمان لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی ہندو بن گئی پھر کچھ دن کے بعد نیوز آتی ہے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا اس نے اس کا مدر کر دیا اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا سیکلوں نیوز ایسی آ رہے ہیں مستقل طور پر کہاں ہیں قوم کے نوجوان کہاں ہیں اما باپ کہاں ہیں ملی قائدین اس پر کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے اس کے لئے کوئی لاعیہ عمل کیوں نہیں تیار کرتے آج ہماری بچیاں ہماری بہنیں آج ان درندوں کا ان آتنگوادیوں کا شکار ہو رہی ہیں دنیا بھی ان کی قراب ہو رہی ہے آخرت بھی قراب ہو رہی ہے جان سے بھی جاتی ہیں شریعت سے بھی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا اس کے بارے میں ہمیں کوئی لاعیہ عمل تیار کرنا ہوگا لیکن میرے ذہن میں تو اس کی ایک ترتیب ہے مجھ جیسا ناقص العلم ایک چھوٹا سا مشورہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو اور ان تمام مسلمانوں کو خصوصی طور پر جو ساحل اولاد ہیں جن کے آگے بچیاں ہیں اپنی بچیوں کی ایک تو کڑی نگلانے کریں دوسری بات ہے لڑکیوں کو موبائل بلکل نہ دلوائیں موبائل بلکل نہ دلوائیں موبائل اس سارا جو کھیل ہو رہا ہے ملٹی میڈیا جو موبائل ہے یہ جو انڈرویڈ فون ہے اس کے ذریعے سے سوشل میڈیا ویٹس اپ پیس گوک انسٹاگرام اس کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جن کا مقصد ہے مسلم لڑکیوں کو پرپوس کرنا ان کو اپنے بھگوا لپ ٹریب میں فسانا پیار کے جال میں فسانا پھر ان کو ان کا کنورزن کرانا اور پھر ان کے ساتھ جب وہ گھر کو چھوڑ چکی ہوں جب گھر والے ان سے دور ہو چکے ہوں اور اس کے بعد ان کے ساتھ یا تو ان کو چھوڑ دینا بیٹ چوراہے پر یا پھر ان کا قتل کر دینا ان کا مڑر کر دینا اس طرح کی سادشیں پورے ہندوستان میں چل رہی ہیں تو ماباپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو اگر اسکول بھیج رہے ہیں پالیج بھیج رہے ہیں تو ساتھ لے کر جائیں ساتھ لے کر آئیں اور موبائل کا استعمال بالکل نہ کرنے دیں کیونکہ موبائل کے ذریعے سے ماباپ کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی ہے گلکی کیا ہے معاشقہ کر رہی ہوتی ہے لڑکی آکھیاں لڑا رہی ہوتی ہے گلکی کیا ہے غیر کے چنگل میں فس رہی ہوتی ہے اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ووٹس ایپ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے انسٹا کرام کے ذریعے سے یہ جو دشمنان اسلام ہیں یہ جو آتنگوادی ہیں ان لوگوں نے پورا پلان کیا ہوا ہے مسلم لڑکیوں کو ان کے مذہب سے بیزار کرنے کا ان کی زندگی کو برباد کرنے کا اللہ کے واسطے خدا کے واسطے مسلم ماں سے مسلم بچیوں سے مسلم بہنوں سے حیفیل کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بچائیے اپنی آخرت کو بچائیے اپنے دین کو بچائیے اپنی دنیا کو بچائیے دنیا بھی آپ کی تباہ ہو جاتی ہے آپ کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے یہ ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے کہ اس کے لیے اس کے لیے منظم لائح عمل تیار کریں ساکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توسے قدر کریں ساکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو